اسلام علیکم بیو برزن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سونگے تو آج ہم بلیک مون کی نیک اس کے ساتھ آپ کے خیدت میں حاضر ہوئے ہیں اس ناول کی اس کے بعد صرف دو اپیسوڈ ہوں گی رکے میں آتا ہوں اسام آبان کے پیچھے باہر نکلا رکو ذرا وہ سامنے ہی جا رہا تھا جی بابا معصومیہ سے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا جو ابھی کہہ کے آئے ہوا کیس سچ تھا اسے لگا شاید مزاک ہو جی آپ کا اور میرا اس وقت مزاک نہیں ہے میں نے دیکھا جب آپ نے ممہ کو یہاں پیار کیا اپنے ہنٹوں پہ انگلی رکھتے اسے شوک کیا اوکے تحمل سے اسے دیکھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انہیں بس ناک میں درد ہو رہا تھا تو میں نے ان کی نک پہ تو درد نہیں تھا معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں یہ مجھے دو اس کے ہاتھ سے کیمرہ لیا یہ میں توڑ رہا ہوں زمین پہ مارا بڑی مشکل سے وہ اسے برداشت کر رہا تھا یہ نکال لیا ہے میں نے کیمرہ تو اس کی ہتھیلی میں تھا ہتھیلی سامنے کی بڑے کمینے ہو موہ میں بڑھ بڑھا کے رہ گیا یہ لے لیں آپ اب میں نے کیا کرنا ہے ویسے بھی اسے دیتے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا اسام اس کے پیچھے گیا یہ لیپٹاپ اب ہرگز نہیں ملے گا مدے بابا میں کچھ نہیں کہوں گا اداسی کا ڈراما کرتے وہ اپنے سنگل بیٹ پہ لیٹ گیا اسام نے ذرا بھی رحم نہیں کیا اور لیپٹاپ اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آیا حد ہے یار سارا موڑ خراب کر دیا ہے اس لڑکے نے آن تھا کیمرہ کیا اشوے نے پوچھا جی اور اس نے سب دیکھا بھی ہے وہ تو شکر ہے جلدی پہنچ گیا یہاں کیمرہ لینے ورنہ پتا نہیں مجھے تو پتا بھی نہ چلتا اور وہ جرجری لی ہا ہا کیسا لگ رہا ہے پھر اسے چھیڑا آپ تو کچھ ہی مت کہیں آپ کی وجہ سے لے کے آیا ہوں اس عبان کو ورنہ وہیں سڑتا رہتا تو اچھا تھا ایسے ہی سڑتا رہتا اس کی ماں ابھی زندہ ہے بس بس ماں اسے گھوڑتے وہ لیٹ چکا تھا اب لائٹ بند کر دے کہیں کچھ اور نہ لگایا ہوا ہو حصہ نہ کریں اس نے بس شرارت کی ہے ایسی شرارتیں کون کرتا ہے بے شرمی والی اپنے ماں باپ کو ہی نہیں بخشا اسام نے لیٹتے اپنی طرف گھسیٹا اس کی کمر کی گرد بازو ہائل کرتے لائٹ آف کر دی اسام شہ کا اس سے پہلے کہ وہ بیٹا کہتی اس کے ہنٹوں پہ کفل لگ چکے تھے کبھی دن تیزی سے گزر رہے تھے تو کبھی لہمہ مشکل سے سرک رہا تھا عبان کو اسکول داخل کروا کہ اسام کچھ حد تک پرسکون ہو گیا تھا بابا آپ آفس نہیں جا رہے کہ آج کل وہ ابھی اسکول سے واپس آیا تو اسام روز کی طرح کیوی لانج میں بیٹھا کام کر رہا تھا نہیں ایک نظر اسے دیکھا جو بیگ اتار رہا تھا عشوے پانی نکال رہی تھی کیوں اس سے سلام کرتے پاس بیٹھا تمہاری ممہ اکیلی ہوتی ہیں تو اس لیے آپ نے مجھے اسکول ہی اسی لیے بھیجا ہے نا تاکہ آپ سکون سے ممہ کو پیار کریں یار اسام بس گردن ہلا کے رہ گیا اب کیا کہتا اسے ممہ آج کھانے میں کیا بنایا ہے وہ کچن کی طرف آیا پھر عشوے کو حق کیا کچھ خاص نہیں گوبی کا سالن اور روٹیا اچھا ٹھیک ہے اس کا ہاتھ پکڑتے باہر لے آیا مجھے ابھی روٹی بنانی ہے آپ کو یاد ہے نانو نے کہا تک گرمی میں کام نہیں کرنا اسے یاد دلایا ہاں یاد ہے صوفے پہ بیٹھتے اسام کو دیکھا جو پرسوچ نظروں سے آبان کو دیکھ رہا تھا ماما آپ بابا سے کہیں وہ میڈ رکھ دیں عشوے کے ساتھ بیٹھتے اس کی گود میں سر رکھا ہاں پہلے تم کم ہو جو میڈ بھی منڈ لانے لگے آس پاس اسے دیکھتے سوچا زیادہ چپکو مت دور رہو ممہ سے اسام نے ٹوکا آپ کی طرح نہیں چپک رہا اس کے پیٹھ کی طرف مو کرتے آنکھیں بند کی کیونکہ اسام کے ماتھے پہ آتے بل وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا ممہ آپ باد میں پیدا ہو جاتی کافی دیر بعد آبان کی آواز آئی ہیں وہ کیوں عشوے نے حیرانگی سے اسے دیکھا مجھے آپ سے شادی کرنی تھی کیا وہ اچھلی کیا ہو گیا ہے بس کہہ رہا ہوں بابا جیسے انسان کو آپ ڈیزرب نہیں کرتی اسام اس کی باتیں خاموشی سے سن رہا اور برداشت کر رہا تھا آج کل وہ کچھ زیادہ ہی ممہ ممہ کر رہا تھا کیوں کیا ہے انہیں اتنے اچھے ہیں کیارنگ ہیں ان کی حرکتیں دیکھی ہیں ممہ آپ نے وہ اٹھ کے بیٹھا کیسی ہیں میری حرکتیں اسام نے غط سے لیپ ٹاپ بند کر دیا بہت چیپ ہیں آرام سے کہا فور اگزمپل کڑوا گھونٹ پیتے اسام نے اسے دیکھا آپ ممہ کو پریشان کرتے ہیں انہیں اور ان کے کان کھاتے ہیں وہ تو تم بھی میرے کھا رہے ہو ابھی ایسے نہیں ایسے تھوڑا اونچا ہو کے اس نے اشوے کے کان کی لو سے ہونٹ ٹچ کیے اسام کا دل کر رہا تھا وہ کہیں ڈوب مرے بال نوشتے وہ کھڑا ہوا پھر ابان کو اپنے سامنے کھڑا کیا یہ جو تمہاری ممہ ہے نا یہ بیوی ہیں میری میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں اور آئندہ اگر آپ نے ایسی باتیں دوبارہ کی تو میں آپ کو بورڈنگ چھوڑا ہوں گا دھمکی دی آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں بابا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ جب ممہ کو ایسے تنگ کرتے ہیں ممہ اتنا تنگ نہیں ہوتی جتنا آپ ہو رہے ہیں میں اپنی بیٹی کو آپ دونوں سے دور رکھوں گی آپ دونوں ایک جیسے ہو بلکل بھی شرم نہیں آتی اشوے با مشکل بول پائی تھی وہ دونوں ایسے لڑ رہے تھے جیسے کسی لڑکی کے دو عاشق لڑتے ہیں نہیں آتی شرم دونوں نے ایک ساتھ کہا سچ میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ اٹھ کے چلی گئی پیچھے سام آبان کی کلاس لیتا رہا اور آبان شرافت سے کھڑا رہا آخر میں سوری بول کہ اس نے بات ختم کی لیکن جو چیز اس کے دماغ میں ایک بار آ گئی وہ جاتی مشکل ہی تھی کب آو گی اب یہاں اسے وہاں سے گئے دو ہفتے ہو گئے تھے اور اشوے نے ایک چکر بھی واپس ممہ کے گھر نہیں لگایا تھا بس کچھ دنوں تک میں اور آبان آپ کے پاس دوبارہ شپ ہو رہے ہیں مہابیر کی شادی کی وجہ سے اس کا پلین وہی ممہ کے گھر رکنے کا تھا لیکن اسلام کو ابھی اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کتنے دن رکو گی وہ خوش ہو گئی شادی تک آبان اسکول گیا ہوا تھا اور اسلام کی آج کوئی میٹنگ تھی اس لیے وہ اس وقت گھر موجود نہیں تھا چلو ٹھیک ہے تمہارے دو جوڑے بنوائے ہیں میں نے خود بھی شاپنگ کر لینا اسلام کے ساتھ جا کے آپ کے ساتھ آؤں گی آبان کو بھی لینے ہیں آپ ساتھ ہوں گی تو اچھا رہے گا پہلے اپنے میاں سے پوچھ لینا وہ کیا کہتا ہے یہ نہ ہو اسے برا لگے نہیں آج کل سبائے آبان کے اور کچھ برا نہیں لگ رہا جس طرح ان کے حالات ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ اسے کہیں چھوڑ ہی نہ آئے صرف سوچا بولا کچھ نہیں چلو ٹھیک ہے میں کام کر رہے ہوں پھر بات کروں گی اچھا ایک بات بتائیں جلدی سے بولی ہاں بولو آپ نے ریس کے لیے جو لڑکی دیکھی ہے اس کی پکچر تو بھیج دیں میرے پاس تو نہیں ہے اس کی تصویر شادی پہ آوگی تو دیکھ لینا چلیں ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں پھر اس نے کال بند کر دی اسلام کا نمبر ڈھون کے اس سے کال کی اسلام علیکم وہ ابھی میٹنگ کے لیے جا رہا تھا خیریت ہے چلتے چلتے رکھا اس کا پور مند سٹارٹ تھا جی جی وہ مجھے پوچھنا تھا کہ کچھ دن امی کے گھر رہے آؤں معصومیت سے پوچھا نہیں واپس آ کے بات کریں گے اور وہ رکھا اپنا خیال رکھیں اور فالتو باتیں مت سوچیں چٹہ سپہ دن کار تھا سمجھو اور عشوے مو پھلا چکی تھی اچھا کال کار دی اسلام جب واپس آئے تو عشوے ناراض تھی وہاں جانا کیوں ہے اگر جانا بھی ہے تو رکنے کے لیے نہیں ویسے ملنے چلے جاتے ہیں تائر ڈھیلی کرتے اس کے پاس بیٹھا نہیں نا شادی ہے مہابیر کی وہ پانی لانے کے لیے اٹھنے لگی تو مہابیر نے روک لیا بھائی بولا کریں ساتھ گھورا انسیکیور کیوں ہو رہے ہیں اس کے لیے اب میرا اس سے کوئی ایسا ویسا ریلیشن نہیں ہے کیا نہیں ہونا چاہیے انسیکیور اسے دیکھا بے شک نہ ہو لیکن آپ کو بھائی کہنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے اب اجازت دین چلی جاؤں آبان کو ساتھ لے جاؤں گی نہیں جانا جب شادی ہوگی تو ساتھ چلیں گے ایسے مزہ نہیں آئے گا وہاں انجوائے کریں گی عشوے نے اسے دیکھا ہم لوگ رسم شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے اور جب سب سو جائیں گے تو پھر واپس آئیں گے آپ کا انجوائیمنٹ پورا ہو جائے گا واہ کبھی میری بھی بات مان لیا کریں ساری آپ کی ہی مانتا ہوں بس کہتے ہیں مانتے کچھ بھی نہیں ہے مو بھولاتے پاس سے اٹھ گئی اسام بس دیکھ کے رہ گیا اب اسے کیسے بتاتا کہ اس کا عشوے کے بنا گزارہ ہی نہیں ہوتا اتنے دن کیسے رہتا میں نے شادی میں جانا ہی نہیں ہے اب ڈائننگ ٹیبل سے گلاس اٹھا کے نیچے سے شیٹ ٹھیک کی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے تسلی سے پاؤں پسا رہے اسام آپ خود بھی تو آفس ورک کے لئے دو دو دن نہیں آتے آپ بدلہ لے رہی ہیں نہیں بس تین دن کی بات ہے پلیز جانے دیں وہ واپس آئی اچھا جانا کب ہے منڈے کو اور ابھی شاپنگ بھی کرنی ہے اس کے پاس بیٹھتے خوشی سے کہا اچھا اسام نے اسے دیکھا نوز پک نوز پن ناک میں جھلملا رہی تھی اب مجھے کیا ملے گا کیا مطلب وہ تھٹکی مطلب یہ کہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے جانے کی تو اب مجھے اس خوشی میں کیا ملے گا کچھ بھی نہیں مو بناتے وہ کھسکی کچھ کھانے کے لئے ہی دے دیں بھوک لگی ہے ہونٹوں پہ نظر جمعی لاتی ہوں سٹ پٹاتے ٹھیک پھر دوسری طرف سے ہو کہ وہ کچن میں آئی اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ راستے میں ہی پکڑ لیتا آبان بھی آنے والا تھا فریج سے کباب نکالے جو ممہ نے بنا کے بھیجے تھے پھر انہیں فرائی کر کے اسلام کو دیئے میری بھوک یہ نہیں مٹا سکتے ایک اٹھاتے اسے دیکھا فیلحال تو یہی ہے باقی چیزوں کا انتظام رات کو کیا جائے گا گردن اکڑاتے شہانہ انداز میں کہا وہ مسکرائی زندگی سکون کی راہ پہ رواں دوان تھی شام کے سائے پھیل رہتے وہ گھر کی پچھلی طرف بنی ایک چھوٹی سی دیوار جس پہ پہلے بینچ سا بنا ہوا تھا اس پہ اداسی بیٹھی تھی جب مورے اسے ڈھونٹے وہاں آئیں عزت اپنی شکل سیدھی کر لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کے قریب آتے ڈانٹا میرے بس میں نہیں ہے بے بسی سے انہیں دیکھا کیوں نہیں ہے بس میں سب کچھ بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تم مسکرانا چاہو تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا لیکن میں چاہی تو نہیں پا رہی میں خود کو کتنا روکتی ہوں مورے دل اتنی ہی تیزی سے اس طرف ہمکتا ہے میں خود کو تو سنبھالو لیکن دل کو کیسے اس نے جوب بھی چھوڑ دی تھی دل ہی نہیں کرتا تھا کچھ کرنے کو میری بات مانو اور بھولی جاؤ سب بھائی کی شادی ہے کوئی حلہ گلہ کرو کوئی اور راستہ نہیں ہے وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اور کیا راستہ ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس بیٹھی ہم لوگ میرا مطلب میں اور ریز شپ کے نکاح کر لیتے ہیں ہرگز نہیں اور ایسا سوچنا بھی مت کیوں کیوں نہ سوچوں میں بھائی کی طرح کمزور نہیں بنوں گی ایسی بہادری کا کوئی فائدہ نہیں ہے عزت جس سے بندہ مو دکھانے کے قابل بھی نہ رہے نہ دیکھیں کم سے کم میرا دل تو پرسکون ہوگا نا نہیں ہوگا پھر کسی اور چیز کے لئے مشلے گا ایسا ویسا کوئی قدم اٹھاؤ گی کب ماں باپ شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے تمہاری پھر تمہارا دل ان کی محبت میں تڑپے گا تو خوش رہ سکو گی ماں باپ کو تکلیف دے کے تم سکھی رہ لوگی کیا پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں وہ رونے لگی بس صبر کرو ایسا صبر جیسے حضرت یعقوب نے کیا تھا وہ صبر جو حضرت یوسف نے کیا تھا ان کی جھولیاں بھر دی گئیں تو تمہارا بھی وہی اللہ ہے نا تمہاری جولی بھی اللہ خالی نہیں لٹائے گا اسے خود سے لگاتے تسلی دی بس دعا اور صبر کا دعا من کبھی نہ چھوڑنا اگر رز تمہارا ہے تو وہ تمہارے پاس ہی آئے گا اگر نہیں ہے تو اپنی دعاوں کو اس قابل کرو کہ وہ تمہاری تقدیر بدل دیں مورے میں کروں گی ضرور کروں گی آنسو صاف کرتے سیدھی ہوئی اور صبر کا بہترین درجہ یہ ہے کہ تم مسکراتے ہوئے صبر کرو چلو اب اٹھو اور موہا دھو کے میرے ساتھ مدد کراؤ ماں چاہے جیسی بھی ہو اس کے ساتھ جو سکون ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہوتا اف ممہ میں تو تھک گیا ہوں آج ابان صوفے پہ آکے گرہ تھا اس کے پیچھے عشوے لیونگ روم میں داخل ہوئی ہاں میں بھی بہت تھک گئی ہوں وہ لوگ شاپنگ کر کے آ رہے تھے اسام خود آفس چلا گیا تھا ان کو ڈراؤپ کر کے میں پانی لاکے دوں آپ کو ابان نے عشوے کو دیکھا جس نے دوپٹہ اتار کے سائٹ پہ رکھا تھا ابان اس کا جواب سنے بینہ کچن میں گیا اور فریج سے جوس نکالا پھر بمشکل گلاس میں ڈال کے اس کے پاس آیا ماما یہ پی لیں اس کے بالوں کو ہتھیلیوں سے پیچھے کیا میں ٹھیک ہوں وہ مسکرائی یہ پی لیں بیبی کو چاہیے اس کے لبوں کے ہنٹوں کو دیکھا بیبی کب آئے گا پاس بیٹھتے پوچھا اسے عشوے کہیوں ایک دم سے تھکنا اچھا نہیں لگتا تھا آپ دعا کریں گلاس اسے پکڑایا اچھا اس سے خیالی گلاس لے کے ٹیبی پہ رکھا ہم لوگ نانو کے گھر جائیں گے تو میں ان سے اور ٹپس بھی پوچھوں گا ماما کو کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا اوکے سیدھی ہوئی میں کچھ دیر سو جاؤں آپ کھیل لیں گے میں بھی سو جاؤں گا آپ کے ساتھ اوکے وہ اٹھ کے بیٹ پہ لیٹی وہیں سائٹ پہ جگہ بنا کے بیٹ بھی رکھوایا گیا تھا چلو آ جاؤ کھانا وہ لوگ کھا آئے تھے پھر دونوں ماں بیٹا مخرب تک سوئے رہے اسام سات بجے ہی گھر آ گیا تھا ان دونوں کو گدے گھوڑے بیچ کے سوتا دیکھ کے رکا پھر جگانے کا خیال ترک کرتے کبرے میں آ کے فریش ہوا جس طرح سے وہ لوگ سو رہے تھے امید تھی کہ کچھ نہیں بنایا ہوگا کھانے کے لیے انہیں دسٹ اپ کیے بنا ہی وہ واپس باہر چلا گیا کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کے پیکٹس تھے ان کو جگانے کی بجائے سامان کچن میں رکھا خود ٹی وی لاؤن میں سوفے پہ لیٹ گیا بابا شور کی وجہ سے پہلے عبان کی آنکھ کھلی جی جاگ گئے اسے دیکھتے بیٹھا جی ممہ زیادہ تھک گئی ہیں انہیں سونے دے وہ احتیاط سے نیچے اترا ٹھیک ہے اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیتے ہیں اوکے ان دونوں نے ملکے کھانا کھایا اشوے ہنو سو رہی تھی آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں میں یہاں ہوں اوکے بابا ممہ کا خیال رکھنا وہ چلا گیا تو اسام اشوے کو اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آیا یہ مجھے جھولے کون دے رہا ہے آنکھیں بمشکل کھولتے بڑھ بڑھائی آپ کا ون این اونلی ہزبن مسکرات ہونٹ پھیلے اوہ میری شادی ہو چکی ہے کیا جی ہو چکی ہے اسے بیٹ پر ڈالا میرا شہر کتنا خوش قسمت ہے جی بالکل اسے میری جیسی حسین بیوی ملی ہے اور بہت زدی بھی ابھی بھی وہ چاہتا تھا نہ جائیں زدی نہیں ہوں بس ایک ہی بات منوائی ہے وہ اٹھ کے بیٹ گئی اچھا اب جاگ گئی ہیں تو پیکنگ کر لیں ویسے بھی نین پوری کر ہی لی ہوگی ہو گئی ہے نین تو پوری آپ بھی ہیلپ کروائیں کیچر اتار کے دوبارہ بال سمیٹے اور واپس لگایا اوکے آپ سٹارٹ کریں مجھے ایک فائل بھیجنی ہے پھر آتا ہوں چھیک ہے وہ سٹڈی روم میں چلا گیا تو اشوے شاپنگ بیکز دیکھنے لگی پھر ایک سے کچھ نکالا اور ڈریسنگ روم میں آئی یہ ٹرائیک کرتی ہوں گاؤن نوما نائٹ ڈریس تھا جس کے کندے بس بھارچ سی ڈوری سے جڑے تھے اس کے اوپر ایک اور شرطی اسے امید تھی کہ اسام اتنی جلدی نہیں نکلے گا اس لئے وہ صرف گاؤن پہن کے باہر آئی ابھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا دل دھک سے رہ گیا پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسام دروازہ بند کر رہا تھا تیزی سے وہ ڈریسنگ روم میں گھسنے لگی تھی جب اسام کی آواز پہ قدم جامد ہوئے اشوے وہ قریب آیا جی اس کی طرف پیٹ تھی آپ مجھے پاگل کر رہی ہیں بازوں کی حسار میں لیتے کندے پہ تھوڑی رکھی مطلب یہ کہ میری قربت حاصل کرنے کے لئے آپ کو نائٹ ڈریس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو سادھا کپڑوں میں دیکھ کے ہی بھیک جاتا ہوں اس کا رخ اپنی طرف مورتے آنکھوں میں جاکا ڈیپ گلے سے نیک بھون واضح نظر آ رہی تھی اسام اس کا دل زور زور تے دھڑک رہا تھا جی اس کی انگلیاں اس کی کمر پہ سرک رہی تھی آپ پلیس کچھ مت کرنا خود کو چڑواتے پیچھے ہٹی بس دور سے ہی دیکھ لیں وہ روحانسی ہوئی میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں اسے اپنی طرف کھینچتے کندے کی ڈوری میں انگلی پھتائی آبان پیچھے کڑا ہے اس کے کندے سے پیچھے جھانکا اسام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امید ہے کہ آپ کو کس پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ